قربانی کے احکامات پیش کیے دیتا ہوں قربانی کے بارے میں چار باتیں یاد لکھیں کتنی قربانی وہ ہوگی جس میں چار شرطیں ہوں گی قربانی وہ ہوگی جس کا انسان مالک ہے چوری کی قربانی دھوکے اور فراد سے حاصل کیے گی قربانی کہ اللہ کیا قبول نہیں بلکہ آج کر تو وہ لوگ چکے بڑے قابل ہیں اللہ ایسی قابلیت سے ہمیں محروم فرمائے قربانی لینے کے لئے یہ کیا کہتا ہے جی کتنے کا بکرہ کہتا ہے جی اسی ہزار کا لیکن میں آپ کو سستہ دے سکتا ہوں کیسے کہتا ہے وہ سامنے بندہ کھڑا ہے میں بڑی مسئیبت میں ہوں میں تمہیں پنگرہ ہزار کا بکرہ دے سکتا ہوں وہ گدہ اس کے پاس ہے وہ خرید کے مجھے دے دو میں تمہیں بکرہ دے دیتا ہوں اس نے کہا پندرہ ہزار اٹمیت کے سکٹی فائٹ تھاؤسنڈ بچ رہا ہے وہ بھاگا اس نے جا کے پندرہ ہزار روپیہ دی اور گدہ لے گیا آگیا واپس آگے دیکھو بکرے ملا غیب ہے ساری دنیاں بکرے لے کے کپرے کرو کو جا رہی ہے وہ گدہ لے کے پھر رہا ہے بیچو کہاں اس کو مسلمانوں کی حالت دیکھئے وہ اتفاق سے وہ فیصلہ بات میں درست تھا کہ دم کٹی جو جانور ہوتا ہے دم کٹا وہ چائز نہیں ہے وہ کسی نے بیان کر دیا وہ سوال لے کے آگیا جناب میں نے تو گائے خریدی تھی بڑی خوبصورت گائے گائے خریدنے والے نے کیا کیا کہ شہر کا محول ہے تو شہر میں علوت کی نہ پھیلے اس نے اس کی دم پر پائپ چڑھایا ہوا تھا کہ چلو علوکی سے بچ جائے کہتے کیا اچانک وہ گائے دری اور بھاگی میں نے جلدی سے دم کو پکڑا پائپ تیرے ہاتھ میں اور گائے خرید دی وہ کیسے کہتے جی کیا بتاؤں وہ پائپ ہی تھا نیچے کسی اور جس کی دم کٹ کے نیچے پائپ پر لگائی ہوئی تھی آپ اس میں مسکرہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہمیں رونا چاہیے اس بے ایمانیت اس بدیانتی پر رونا چاہیے کہ مسلمانوں کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے عمر بن عبدالعزیز گھوڑے پہ بیٹھے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچے پرندے اڑ رہے تھے تھوڑے سے جھکے اور پھر اڑ گئے رونے لگ گئے پوچھا کیا ہوا کاؤن سروع علا روسی الجمل بلاو بیت المال سے دانے منگواو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو عمر بن عبدالعزیز کی خیرت گوارہ نہیں کرتی کوئی پرندہ بھی یہاں سے اڑے اور موکھائی کو گھوڑ کے گھوڑتا جائے اس سرحاد میں آئے تو کھا کے گزرے آج بتا نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کوشش ہماری ہوتی ہے کوئی پنی لگی جائے کوئی ہاتھ دکھائی جائے انتکون الابحیت ملکل المضحی قربانی وہ ہوتی ہے جس کا انسان مالک ہوتا ہے دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا انتکون الابحیت جنس المعین ان جانوروں کی قربانی کی جائے جس کو شریعت نے متین کیا ہے بہیمت الانعم سے قربانی کی جائے امام نووی صحیح مسلم کے شرع لکھنے والے فرماتے ہیں الاجمع اچھا جی وہ کیوں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا بھائی صحابہ اور صلب نے کیا ہی نہیں ہے کہا گائے کی زکاة پہ بہنس کی زکاة کا قیاس تو کرتے ہیں بھائی زکاة قیاس سے نہیں ہوتی زکاة نفس سے ہوگی اگر صرف قیاس چلے گا تو کتنے بڑے گھروں میں لینگیں ایسے پڑے ہیں جنہوں پہ زکاة پڑے گی پر کپڑوں پہ تو کوئی زکاة نہیں ہوتی کتنے مہنگے برتن پڑے ہوئے ہیں ان برتنوں پہ بھی زکاة پڑے گی برتنوں پہ زکاة تو نہیں ہوتی تو کس کس جگہ آپ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ویسے اگر دیکھا جائے تو جتنا لذیذ گوشت اور کچھ لوگ کہتے ہیں اصل بات پتا کیا جی کٹے کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے آپ بتائیں ہرن کا گوشت لذیذ ہوتا ہے کہ بہنسے کا نیل گائے زیادہ لذیذ ہے کہ بہنسہ کیوں نہیں کرتے ہم دیسری بات ان تکون الہدحیہ تبلغ سن المعتبر شرعا اس کی عمر شرعا ثابت ہو کتنی عمر کا ہے اور عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدبعو الا مسن جانور وہ زبا کرو جو دوندہ ہو جس کے دو دان ٹوٹ چکے ہو اگر دوندہ نہیں مل سکتا تو آپ پھیڑ مذکر ہے یا مونس ہے جیزا بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے اونٹ پانچ سال کا جیزا ہوگا دو سال کی گائے ہے جیزا ہوگی نا اکمل اس سنہ پھیڑ مذکر ہوئی ہے مونس اگر ایک سال کا ہو گیا ہے جیزا ہے کیا جا سکتا ہے جب دوندہ نہیں مر رہا اور بعض نے کیا کہا مل بھی جائے پھر بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن افضلیت پھر بھی دوندے کے ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اِنَّ الْجَزَعِ يُوَفَّ مِنَّ يُوَفَّ مِنْ حُسَّنِ اس طرح دوندہ جانور زبا کیا جا سکتا ہے اس طرح جزعہ بھی کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا چوٹھی شرط اَن تَكُونَ الْعُبْحِيَةُ السَّالِمَتَمْ مِنِ الْعُيُوبِ الْمَانِعَا اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو عیب کے بارے میں چار عیب بیان کیے ہیں اَلْعَوْرَا أَلْبَيِّنُ عَوْرُهَا ایسا کانہ جانور جس کا کانہ پن ظاہر ہو تجھو نبینہ ہو ملولہ جائز نہیں ہے اَلْمَرِيضَا أَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے جو کھڑی نہیں ہو سکتی یا جس کو چلائیں دائیں طرف وہ چلے پائیں طرف وہ جو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے پرسرات گزرنی ہے وہ پرسرات کو آگے گزریں کی وجہ پیشے کو چل پڑی تو کیا بنے گا یہ کلک بات ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کیا نہیں صحیح اس لیے اس طرح کی بات بیان کرنی پڑتی ہے حدیث وہ پیش کیا کریں جو صحیح ہو ایسا بیمار اور لاغر جانور یہ چالی نہیں سکتا یہ اللہ کیاں قبول نہیں ہوگا زباہ کر لیں ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے ایسا جانور جس کا دماغ ہی نہیں ہے جس کو چلائیں دائیں اور چلے پائیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایسا جانور اللہ کیاں قبول نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی باتیں سمجھائیں ہمیں بھی ان چار باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہئے قربانی موسیقی موسیقی